ہلو فرینڈز بیلکم بیک ایبری بینڈ بیلکم ٹو می چینل اور آج میں لے کر آیا ہوں ہریانہ ٹی بینڈز ہریانہ کے جو سی ای ٹی کا ہے ایک جام ٹی بینڈز تو اس کے لیے ہماری کمپیوٹر کی ٹی بینڈز کمپیوٹر کی پارٹ نمبر دوسرا ہوگا ٹی بینڈز کمپیوٹر میں پارٹ نمبر بند کل رات وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا ٹی بینڈز اگر کسی نے نہ دیکھا تو دیکھ لے اس میں میں نے دو سو پلس کسٹن کرائی ہے ٹی بینڈز تو یہ ہمارا پارٹ نمبر دوسرا ہوگا ہریانہ سیٹی کے لیے ٹی بینڈز اس کے بعد ہماری دو ویڈیو ہو رہا ہوں گی کمپیوٹر سے ٹی بینڈز یعنی کی ان چار ویڈیو کے جریعے ہیں ان کی چار ویڈیو کے مادم سے میں آپ کو لگ بگ سات سو آٹ سو کسٹن کرا دوں گا ٹی بینڈز موسکل سے موسکل ٹی بینڈز تو اس لیے ہمیں کمپیوٹر پر زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہ دیکھے ہو تو جا کے دیکھ لے چینل کی پلیلیسٹ میں میں لگا دوں گا ہریانہ جی کے والی میں ٹی بینڈز اور جو ہماری بیدہ پی ٹی بینڈز بیدہ پی ٹائم سے بک چل دی تھی ٹی بینڈز اس میں 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 نے تین ازار کوششن کرانے کے لیے کہا تھا تو اس کے لگ بگ تین ازار کوششن ہونے والے ہیں ٹی بینڈز دو ویڈیو اور بنیں گے اس کی یعنی کہ ہم نے پچاسٹی پریکٹس سیٹ تک دیکھ لیا ہے ٹی بینڈز پندرہ پریکٹس سیٹ رہ گیا ہے تو دو دن میں وہ کمپیلیٹ ہو جائے گی تین ازار کوششن ٹی بینڈز بیدہ پیٹ کی بک سے میں بگتے کر آ دنگا آپ کو چودہ سو کوششن ٹی بینڈز یعنی کہ چار سو کوششن میں نے کر آیا ہے ہریانٹ کی بک سے آگی آنہ طیب ٹی بینڈز اب ہمارا کمپیٹر چل رہا ہے کمپیٹر کے دو ویڈیو اور آئیں گے اس ویڈیو کے بعد کمپیٹر کمپیٹر ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پولٹی دیکھنے ہو تو پولٹی کی کٹھنا چکر کی بکس ہے پلیلیسٹ مل جائے گے آپ کو خوری انڈین پولٹی قرار رکھئے اگر کسی کو انڈین است یہ بھارتی جیوگراثی اور بڑھ جیوگراثی پڑھنے ہو تو وہ بھی کٹھنا چکر کی بکسے پلیلیسٹ مل جائے گے اور کسی کو جیوگراثی کے ساتھ 120 پلس کوششن مل جائیں گے جیوگراثی کی پلیلیسٹ الگ بڑھ 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 باتیں بہت ہو گئی ہیں تو تھوڑا سی پھر قطع سے چلیں گے اس ویڈیو میں کمپیٹر کے بسکارب کیسے مانا جاتا ہے یہ بیری بیری موسٹ امپورٹنٹ ہے ہزاروں بار پوچھا ہے تو یہ سی کلر جو یہ گرین کلر میں ہے تو یہ ہمارا آنسر ہے تو آپسن نمبر سی ہمارا آنسر ہو جائے گا دوسرا کوششن دیکھیں پہلا کمپیٹر کا نام تھا کمپیٹر کے کھوجے سربسم ہوئی تھی تو انیس سو چارے میں ٹھیک برین اوپسن نمبر سی آگے دیکھیں کمپیٹر کے چھتر میں کرانتی کب آئی تو یہ آئی تھی انیس سو ساٹھ میں ٹھیک برین آگے دیکھیں اگر کسی کو میری آواز سلو لگ رہی ہو تو وہ تھوڑا بڑھا کر دیکھ لیں بان پوائنٹ فائی پر ٹھیک برین کیونکہ پہ پہ بہت ہی نزدیک ہے تو آب میں تو کہہ رہا ہوں ٹو ایکس کی سپیڈ پہ پھٹا پھٹ رویزن کریے ٹیپنٹس آگے دیکھیں کمپیوٹر کمپیوٹر کو ہندی میں کہتے ہیں شرنگڑنک ٹیپنٹ کئی بار پوچھا ہے آگے دیکھیں کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیویس ٹیپنٹ کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیویس یہ دو سی زمبر کو منا جاتا ہے سی پیو کا بھول بوم ہے سینٹر پروسنسنگ یونٹ آگے دیکھیں ان میں سے کون سا سرچ انجن نہیں ہے ٹیپنٹ گوگل ایک سرچ انجن ہے یاہو بیڈو ٹیپنٹس اور یہ جو لاشٹ میں آپسن نمبر ڈی ٹیپنٹس وال فارم الفا تو یہ کوئی سرچ انجن نہیں ہے ٹیپنٹس آگے دیکھیں ان میں سے کون سی انپوٹ ڈیوائس ہے تو ماؤس کی ورڈ اور یہ سکینر آپسن نمبر ڈی یہ تینوں انپوٹ ڈیوائس ہیں ٹیپنٹس آگے دیکھیں سیدان تیسرا کوششن کیا کہتا ہے بن تان کЕربی میں کتنے بائٹ ہوتے ہیں تو زیادہ سے لیا ہے ڈیوائس ہے ڈیوائس ہے دیکھ لیجئے نیچے دیا ہوا ہے تب ضرور ایک 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 ایگ ب مت ان میں براغلت کیا یہ ٹھرینٹس اور ایک ایک جی بھی ٹھرینٹس ایک جو ایک جی بھی میں ایک جاڑ چوبیس ایم بی ہوتی ہیں ٹھرینٹس تو یہ کمپیوٹر کی سریج میں ڈاٹا چلتا ہے تو جیسے یہ کمپیوٹر میں پوچھا ہوا ہے نا کی بن ایم بی کس کے برابر ہوتا ہے بن کبی اور بن ٹی وی بن جی ٹی بی ٹھرینٹس یہ سب میں نے جو اونلی ٹرک کے نام سے پلی لیسٹ بنا رکھی اس میں ٹرک کے نام سے ویڈیو مل جائے گی ٹھرینٹس ان سب کو میں نے وہاں پلی لیسٹ میں لگایا ہوا ہے کہ کمپیوٹر میں ڈاٹا کونسی سریج میں چلتا اور کیسے چلتا ٹھرینٹس آگے دیکھیں ٹھرینٹس جب ایک ایک ازار چوبیس ایم ایک جی بھی ملے گا ٹھرینٹس بولتے ہیں نا کہ ایک جی بھی کا نیٹ میرا ختم ہو گیا ہے تو یعنی کہ ایک ازار چوبیس ایم بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ دیخیئے ایک ٹرینٹس آگے دیکھیں کمپیوٹر میں پریپس ہونے والی آئی سی چپ تو آئی سی چپ بنی ہوتی ہے سلکونوں کی ڈی بین یہ دیکھیں ایک نمبر ڈی ایمار آنسر آگے دیکھیں انٹرنیٹ کے پتے پر اچھٹی ٹی 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 پین یہ پوچھا ہے اچھٹی ٹی ٹی پی کے پول پوم بتا دیتے ہو اچھٹی بنے گا ھائیپر ٹیکس ٹرانسپر پروٹوکول بری بری موسٹ امپٹنٹ ہے یہ آگے دیکھئے ٹھرنس یہاں پر کیا کہتا ہے کمپیوٹر کے پروگرام میں بچوں دوارہ پیوک تو باسا کون سی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے لوگ ہو ٹھرنس آگے دیکھئے نیجی کمپیوٹر ٹھرنس نیجی کمپیوٹر وہ ہوتا ہے ٹھرنس نیجی کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی گودھ میں رکھنے لائک ہوتا ہے ٹھرنس یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا کون سا کمپیوٹر ہے جو ہم آسانی سے کہیں بھی لے جا سکیں ٹھرنس اپنی گودھ بغیرہ ہمیں ہاتھ میں پکڑ کر تو اس کو کہتے ہیں نوٹ بوٹ کمپیوٹر ٹھرنس نوٹ بوٹ کمپیوٹر کہتے ہیں ٹھرنس اگر یہاں لیپ ٹوپ ہوتا تو لیپ ٹوپ بھی آنسر ہو جاتا ٹھرنس آگے دیکھئے کوڈھانٹر ایک پروگرام ہے جو نسی مل کر سی پروگراموں میں روپانترید outgoing ہوتا ہے تو یہ دیکھئے کوڈھانٹر سے مہ سمجھئے جیسے مان لو آپ کے distributor مان لو آپ کا ہوتا ہے ھوڈ سپورٹ ہوت بھیک ہوت سپورٹ آن کر دہو گے تو آپ کے ف extend سے مطلب ملٹی in user مطلب ایک connect ہو جا گا دو تین چارふند和ین connect ہو جاتے ہیں آپ کے ف extend سے ٹی برن یعنی کی آپ کے ہوت سپورٹ سے کننکٹ ہو جاتے تو اسی کو کہتے ہیں ملٹی یو جن مطلب ایک سے ادھک پروسیسر کے دوارہ یوں جو نا ٹی برنس وہی بات بتائیں گے یہ ملٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ ٹی برنس یعنی کہ ایک سے ادھک پروسیسر دوارہ کننکٹ ہون نا ٹی برنس سمجھ گئے ہوں گے ہوت سپورٹ کے ایک جامپل سے آگے دیکھئے آپٹیکل میموری کونس یہ ہے تو سی ڈی رام آپٹیکل میموری ہوتی ہے آپ見て 시� کی آگے دیکھیں توانٹی نمبر کیا کہتا ہے cpu کنٹرولینٹ ممی oficial上面 port कوم echoes ٹی بینٹ کمیوٹر کی بات ہو رہا ہے تو کمپیوٹ میں sep rescue میموری اور تیسرا کون سا ہوتا تو تیسرا verm stone ان اٹھگے چلھائے cp اور oko کیا ہوتے ہیں تو یہ register ہوتے ہیں most important دیکھیں 20 نمبر کیا کہتا ہے CPU control unit memory memory اور تیسرا unit کون سا ہوتا ہے ٹیمنٹ کمپیوٹر کی بات ہو رہی تو کمپیوٹر میں CPU ہوتا ہے ٹیمنٹ کنٹرول ہوتا ہے CPU میں control memory اور تیسرا کون سا ہوتا ہے تو تیسرا ہوتا ہے arithmetic logical unit ٹیمنٹ آگے چلیے CPU اور ALU کیا ہوتے ہیں تو یہ register ہوتے ہیں very very most important ہے آگے دیکھیں گھنڈا اور طولنا ٹیمنٹ گھنڈا اور طولنا کے لیے کمپیوٹر کے کس باگ کپریوں کیا جاتا تو ALU اس کا مطلب ہوتا ہے arithmetic logical unit آگے دیکھیں ایک hardware device جو data کو ارتھپون انفرمیشن میں پروپیٹر کرتا ہے ٹیمنٹ تو یہ بتائیے کون سا hardware ہے تو وہ ہے processor آگے دیکھیں processor کے تین مکھ باگ کون سے ہوتے تو ALU control unit اور یہ register ٹیمنٹ very very most important ہے آگے دیکھیں CPU اور input output کے بھی signalوں کے momentum کو کون نہیں انترک کرتا ہے تو یہ control unit کرتا ہے آگے دیکھیں ٹیمنٹ کمپیوٹر میں central processing unit کا function کیا ہے تو یہ ہوتا ہے گھنڈا نائے اور processing کرنا ٹیمنٹ CPU کی بات ہو رہی ہے آگے دیکھیں ٹونٹی شیاب نمبر کیا کہتا ہے ٹونٹی شیاب نمبر کہتا ہے نمیل کس میں سے کونسا کمپیوٹر بنیادکار نہیں ہے تو کمپیوٹر ٹیکسٹ کو scan کرنا ٹیمنٹ یہ کمپیوٹر کا بنیادکار نہیں ہے تو یہ کون کرتا ہے یہ کرتا ہے scanner ٹیمنٹ آگے دیکھیں پریچالن سمپنتا ہوتی ہے تو arithmetic ٹیمنٹ آگے دیکھیں ٹیمنٹ کمپیوٹر میں processing کس میں ہوتی ہے تو CPU موتی آگے دیکھیں CPU کو کمپیوٹر کا brain بھی کہا جاتا ٹیمنٹ کئی بار کوششن پوچھ لیتا آگے چلیے کمپیوٹر نہیں ملکے تمہیں سے کونسا کارے نہیں کرتا تو کمپیوٹر کے پاس کوئی understanding والا دماغ نہیں ہے ٹیمنٹ آگے دیکھیں آگے دیکھیں موکہ memory کس کے سمجھنے میں اسے کار کرتی ہے تو یہ CPU کے آگے دیکھیں پروسیسر جو کمپیوٹر کا مستقس کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں Microchip ٹیمنٹ کمپیوٹر یہ ہوتا ہے Micro processor جو کمپیوٹر کا مستقس ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے Microchip ٹیمنٹ مائکرو پروسیسر بغیرہ دیکھا ہوگا آپ نے آگے دیکھیں کمپیوٹر دوارہ produce کیا گیا پرنام ہوتا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آگے دیکھیں انپوٹ آٹپوٹ میں روپا انترینٹ کیا جاتا ہے تو یہ CPU کے دوارے آگے دیکھیں separate data separate data کو کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں process آگے دیکھیں CPU کا موکہ کار کیا ہے ٹیمنٹ CPU کا موکہ کار دیکھ لیتے ہیں تو یہ کنٹرول کرنا مموری اور آرتمیٹک لوگی کرنا یہاں option number ڈی تینوں ہیں یہ اس کے کارے کمپیوٹر کی چمتہ ہوتی یہ تو اسی میٹ یعنی کہ انگینت یا پھر انفائنائٹ ٹیمنٹ آگے دیکھیں کمپیوٹر میں کس پرکار کی بردی کی سنگیہ دی جاتی ہے تو یہ کریترم آگے دیکھیں اگر یہ ایک option پوچھ لے کہ منوس اور کمپیوٹر میں سب سے زیادہ تیج کون ہے تو کوئی بتا سکتا ہے ٹیمنٹ منوس کے دماغ میں اور کمپیوٹر میں کون سب سے تیج ہے تو منوس کے سب سے تیج ہے کیونکہ منوس کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی دماغ بڑا خطرناک ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک بات یاد رکھنا آج کل ٹیمنٹ آج کل بھلے ہی کمپیوٹر کا جماننا ہو لیکن آدمی نے کمپیوٹر کو بنایا ہے کمپیوٹر نے آدمی کو نہیں بنایا ہے ٹیمنٹ ہیتنی بات یاد رکھنا یہ کئی بار UPSC انٹریو بغیرہ میں پوچھ لیا جاتا ٹیمنٹ ڈیپ میں جو HCS بغیرہ کے انٹریو بغیرہ ہوتے ہیں UPSC جو HCS کے انٹریو بغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ کوششن پوچھ لیا جاتا کہ آدمی اور کمپیوٹر میں سب سے تیج کو ہونا ہے تو آدمی آدمی کی دنیا میں جو سب سے بڑی سکتی ہے وہ آدمی کی ہے ٹیمنٹ جو آدمی کر سکتا وہ کوئی نہیں کر سکتا اسی لئے یاد رکھنا کمپیوٹر نے آدمی کو نہیں بنایا آدمی نے کمپیوٹر کو بنایا جو مانک کی خوبڑی کر سکتی ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا ٹیمنٹ یاد رکھنا آگے جلدیں کمپیوٹر ہٹیمنٹ یہ ہو گیا نا کریتیم ہوتا ہے آگے دیکھیں منوس کی سمرن سکتی کمپیوٹر کی تلنا میں ہوتی ہے تو سمان نیٹی برنس آگے دیکھئے مانم من تتہ کمپیوٹر میں کس کی ادھیک ہے تو یہ دیکھئے آگے نا کوششن مانم منٹی برنس جو آدمی کی خوبڑی کچھ بھی کر سکتی ہے کمپیوٹر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آگے دیکھئے ای ڈی بی کا پورا نام کیا ہے تو الیکٹرونک ڈاٹا پروسسسنگ آگے دیکھئے کمپیوٹر کی سوچنا کمپیوٹر میں سوچنا کسے کہا جاتا تو ایک اتری ڈاٹا کو ٹھپنٹ کمپیوٹر میں ڈاٹا سٹور ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں سوچنا ٹھپنٹ information آگے دیکھئے کمپیوٹر میں ڈاٹا کسے کہا جاتا تو چن اور سنگیاز نمک سوچنا کو ٹھپنٹ آگے دیکھئے انپوٹ آٹ کو ٹپائز میں دیکھئے کمپیوٹر میں جانے والے ڈاٹا کو کہتے ہیں کمپیوٹر کو دیا ہے نا اس کے اندر ڈالا تو اس کو کہیں گے انپوٹ آگے دیکھئے ڈیٹا پروسسنگ کا آردھ کیا ہے ڈیٹا پروسسنگ ایٹی ایم ایٹی ایم کیا ہوتا ہے تو بینہ شٹاب کے نگدی لینا ایٹی ایم ہوتا ہے بینہ شٹاب کے نگدی لینا آگے دیکھئے کسی بار یہ کمپیوٹر پروسسس دوارہ انپوارمیسن میں پروبیٹس کیا جانا اس کو کمپیٹر جو انفرمیشن کو ڈاٹا میں چینج کرتا ہے آگے دیکھئے اگر میری یواز کسی کو تیج لگ رہی ہیں تو سلو کر کے دیکھ لیں باقی سلو کرنے کا ٹائم نہیں ہے آگے دیکھئے ایک الیکٹرونک ڈیوائیز جو انفرمیشن کو کنورٹ کرتے ہوئے پروسس کرتا تو اس کو کہتے ہیں پروسسر آگے دیکھئے پرثم گڑنا پرثم گڑنا یہ انتر تھا تو یہ اب ایک اچھٹا ٹیپنٹ یہ پوچھا جا رہا ہے پرثم کمپیٹر کونس تھا تو گڑنا اور ایک اچھٹن ہے یہاں پر گڑنا کی بات ہوئی تو سب سے پہلے تھا اب ایک اچھٹیپنٹ آگے دیکھئے پیک میں نامک پرسید کمپیٹر کس کام کے لیے بنایا گیا تھا تو یہ کھیل کے لیے اچھٹیوائنٹ آگے دیکھئے کس نے پرثم میکینیکل کلکولیٹر کا نیرمان کیا تھا تو یہ گیا تھا آسکل جی نے آگے دیکھئے پرثم آگے دیکھئے ٹیپنٹ کس نے پنچکارڈ کا ا pleasing گیا تھا تو ان میں سے کوئی نہیں پنچکارڈ گاررم کس نے گیا تھا تو کوئی بتا سکتا ہے ٹیپنٹ ان میں سے کوئی نہیں ہے answer تو ابھی بتاتا ہوں کون ہے ٹھیکو پر عنوست ڈ bathrooms بتائیے کہتا کس نے کیا تھا اب اس کا تو یہ گیا تھا teacher monster ڈ properties ... typically time is how foor vraiester top of sia will stay with nature اور رہا ہے ھی ہم پرمین ہر اور آسکارک گام کر زمین کیا تھا کمپیٹر کے بنیادی علیہ السلام کا بھی app تو یہ چاہ سب آبیج نے کیا تھا ٹھیکنس کوششن تھوڑا گھما کے پوچھا ہے بات آنسر وہی ہے 55 ڈیمبر دیکھیں ان میں سے کون تھا سب سے بڑا سب سے تیج اور سب سے مہنگا کمپیٹر ہے سب سے مہنگا اور سب سے بڑا ٹھیکنس آگے دیکھیں سامانے روپ میں بریوک دونے والے کمپیٹر ہو کہتے ہیں ڈیجیٹل کمپیٹر آگے دیکھیں کرائی کیا ہے تو یہ ایک سپر کمپیٹر ہے ٹھیکنس آگے دیکھیں ملٹی پروسیسنگ ٹھیکنس یہ دیکھیں پھر آگیا نا ملٹی پروسیسنگ کا بریوک کس پیڑی کے کمپیٹر سے حضر ہو آتا تو تیسری پیڑی آگے دیکھیں سب سے پہلا سپر کمپیٹر بنا تھا انیسو چیتر میں ٹھیکنس آگے دیکھیں بھارت کا سپر کمپیٹر بھارت کا پرتم کمپیٹر تھا تو یہ سی دار تھا اگر یہ پوچھ لے سب سے بھارت کا سپر کمپیٹر گیا تھا تو پرم پرم آٹھ ہزار ٹھیکنس پرم آٹھ ہزار تھا اور یہ پوڑے میں بنایا تھا اور کس نے بنایا تھا سی ڈیک کمپیٹر سے یاد رکھیں کہ سی ڈیک نے بنایا تھا آگے دیکھیں سب سے تیجھ کمپیٹر ہوتا تو سپر کمپیٹر مائکرو پروسیسر کی سپیڑی کے کمپیٹر ہے تو چٹوٹھ پیڑی میں مائکرو پروسیسر لگے ہوئے تھے ٹھیکنس آگے دیکھیں بھارت میں نیرمیز پرم کمپیٹر کس پرکار کا کمپیٹر تھا تو یہ دیکھ لیے آ گیا نا پرم تھا تو یہ تھا سپر کمپیٹر تھا آگے دیکھیں گھڑنا ٹھیکنس یہ گھڑنا سیندر جو ابھی اوپر بتایا آگے دیکھئے کمپیٹر کا بکاس میں سب سے زیادہ یوگدان تھا ویون نیومین کا تھا آگے دیکھئے جو چپ چپ کا بسکار کس نے کیا تھا جو چپ ہوتی ہے نا کمپیٹر میں چپ لگی ہوتی ہے فونوں میں چپ ہوتی ہے چپ ہوتی ہے تو وہ چپ بنائی تھی کلوی نے آگے دیکھئے چمپ کیا ڈسک کس پر کار کی پر چڑھائی جاتی تو آئرن کی پہلے وہ سی ڈی کی ایسی گول سی کیسے اٹھاتی تھی اس کی بات ہو رہی ہے اس پر آئرن آف سائیڈ کی پر چڑھائی جاتی تھی آگے دیکھئے کمپیٹر کا سیدانت کار کرتا تو یہ گھڑنا کا آگے دیکھئے بھارت میں بھارت میں پرم کس سہستہ نے بنایا تھا تو یہ بتا دیا سی ڈیک نے بنایا تھا اور یہ پورے میں لگایا تھا پہلا کمپیٹر آگے دیکھئے نمر میں سے سب سے تیج ہے تو یہ سب سے تیج کونھ سا ہے تو ریسٹر سب سے تیج ہوتے ہیں آگے دیکھئے کس نے پہلا electron pupil pupilición узнаیا تھا تو یہ ב�نایا تھا ا cierto جون موسلین cartoons computer یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے پہلے کاری electron کمپیٹر کا نام کیا ہے تو یہ ہے آئین ایک ٹھائی qued Fourth یک آئین ایک آئین ایک II یک یاد رکھنا آگے چلیے ڈوٹ ٹھائی ووتn titon matrix ٹرکس آگے دیکھیں جہاں پر پوچھا فنکسن کی کتنی ہوتی ہیں تو نمیرک کی ہوتی ہیں بارہ کی ٹھیکنٹ دیکھا ہوگا اپنے کی بورڈ میں اوپر کی سائٹ جو اوپر ہوتی ہے نا وہ بارہ تک وہ ہوتی ہیں فنکسن کی آگے دیکھیں کس پرینٹر دوارہ ایک سٹوک کے روپ میں بریوگ ہوتا تھا ٹھیکنٹ کس پرینٹر کو ایک سٹوک کے روپ میں ایک اکشر پرینٹ ہوتا تھا مطلب ایک ایسا پرینٹر ہوتا تھا ایک بار میں ایک لائن کو ہی پرینٹر کرتا تھا اس کو کہتے تھے لائنر پرینٹر سمجھ گئے ہوں گے آگے دیکھیں ان میں سے کون input device نہیں ہے تو یہ monitor کوئی input device نہیں ہے آگے دیکھیں سب سے تیجھ پرینٹر کون تھا تھا لیڈیڈی کا کئی بار پوچھا ہے تو liquid crystal display आگے دیکھیں liquid crystal display आگے دیکھیں memory میں سب سے memory میں ڈالے گئے گئے کار کو پردیس کرتا تو monitor کرتا آگے دیکھیں گیم کھیلنا تو جو اس کی کپریوں کرتے ہیں گیم کھیلنا دیکھا ہوگا آپ نے پہلے جو گیم بغیرہ کھلائی جاتی تھی تو ایک وہ اتنا بٹا ڈبا تھا تھا اور ڈبے کے اوپر ایک handle سا لگا ہوتا تھا تو اگر ادھر کرنا تو اسے ایسے ایسے گھوماتے تھے نا اس handle کو تو وہ ہی joystick بتایا جا رہا treatment ہوئی ہے آگے دیکھیں clt shift اور alt کونسی کونجیاں آیا تو یہ ہے modifier treatment آگے چلیے product پر printed line کی pattern کو کیا کہتے تو اس کو کہتے barcode barcode آج کل ہر product پہ آ رہا ہے तो optical character recordization آگے دیکھیں name میں سے کون سا output device نہیں ہے تو screen touch screen کوئی output device نہیں ہے یہ رام قطع کس نے لکھ دی difference آگے دیکھئے difference آگے چلتے ہیں computer head to सब سے تیج storage device ہے تو یہ floppy ڈیس کا آگے دیکھیں monitor monitor display آکار کو کیسے ناپتے تھے تو اس کو ناپتے ہیں diagonally ناپتے ہیں آپ نہ دیکھا ہو آپ display بغیرہ یا LED بغیرہ لینے جاتے ہو نا دکان پہ تو اس کی لمبائی ایسے نہیں ناپی جاتی وہ ایسے ناپی جاتی diagonally difference ایسے ناپتے ہیں اس کو difference یاد رکھیں گے diagonally ناپی جاتی ہے ایسے ایسے سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں ایٹی نمبر کیا کہتا ایٹی نمبر کہتا کمپیوٹر کمپیوٹر میں printed diagram پانے کے لیے user کیا جانے والا input device ہے تو یہ ہے scanner آگے دیکھیں پہلا computer mouse کس نے بنایا تھا تو یہ بنایا تھا douglas angel button آگے دیکھئے اور سب سے پہلے mouse کیسا بنتا تھا جب پیسی کو کسی document پر کار کرتے ہیں تو document یہ بستہ روپ document بستہ ہی روپ سے storage کہا ہوتا تو یہ RAM ایٹی نمبر یہ پوچھا جا رہا ہے جب ہم کمپیوٹر پر کار کرتے ہیں تو یہ document بغیرہ save ہوتے ہیں تو یہ ہوتے RAM میں آگے دیکھیں computer کی مکھ memory ہوتی ہے تو بھیتری ایٹی نمبر 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 ایٹا جاتے ہونا تو دیکھتے ہونا کہ کتنے RAM کتنی جی بھی کا RAM ایٹی برن ریم یہ کہ ایک جی بھی کا دو جی بھی کا چار جی بھی کا مطلب دیکھتے ہونا چیک کر کے RAM کتنی ہے ٹھیکنٹ storage بغیرہ کتنا ہے اس کا تو وہ ہی بات ہو رہی ہے تو یہ مکھ memory ہے آگے دیکھیں ان میں سے کون RAM نہیں ہے تو پی ریم ٹھیکنٹ یہ پی بھی RAM کا کوئی بھاگ نہیں ہے آگے دیکھیں سیل فونوں میں سیل فونوں میں کس پرکار کے storage device آگے دیکھیں انٹرنلہ storage کس پرکار کا storage ہے تو یہ primary ہے آگے دیکھیں اس memory میں ڈاٹا بجلی جاتے اس میں آپ ہو جاتا ہے ٹھیکنٹ تو یہ RAM ایٹی بینٹس فالو آپ کو کمپیٹر پر کر رہے ہو جیسے بجلی چلی جائے تو کمپیٹر ترنت بند ہو جاتا تو آپ نے جو بھی ڈاٹا بغیرہ یا کچھ application بغیرہ لکھی ہے نا تو وہ ایک دم ڈیلیٹ ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ RAM پر پرکار کر رہے ہوتے ہیں اور RAM میں ڈاٹا جاتا ترنت arrange ہو جاتا ٹھیکنٹس آگے دیکھیں cd cd کو compact disc کے علاوہ کس نام سے جانتے ہیں تو optical disc ٹھیکنٹس یہ cd والی disc کی بات ہو رہی ہے آگے دیکھیں سب سے common پرکار کا storage device ہے تو magnetic cd سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیکنٹ cd سے آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ پڑھے لکھ سکتے ہیں ٹھیکنٹ cd سے آپ کیا کر سکتے ہیں تو ہم پڑھے لکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کو آگے دیکھیں ملکس میں سے کون سا optical کا ادارن ہے optical disc کا ادارن کون سا تو یہ ڈیجیٹل versatile disc very very most important میں ایسا ہی موں اٹھا کے question ہی بنا دیتا آپ میرے ہر ویڈیو دیکھ لیں نا ٹھیکنٹس چاہے وہ حریانہ جی کے گئے ہو چاہے آل انڈیا لیول کی جی کے گئے ہو ٹھیکنٹس اگر کوئی بچہ scs کی تیار ہی کر رہا ہے نا تو scs کا ڈاٹا ٹھیکنٹس ڈیویڈی کا ادارن ہے ڈیویڈی کا ادارن ہے disc ڈیویڈنٹس آگے دیکھیں کمپیوٹر میں کمپیوٹر کی پر مک میموری کو کیا کہتے ہیں تو پرائیمری آنترک اور پر آتمک سٹوری تو یہ option number d ڈیویڈ تینوں ہی کہتے ہیں آگے دیکھیں ڈیسک ڈیسک کو ٹریک ہو اور شکٹروں میں بھی واجت کرنے کی برگریہ ہو کہتے ہیں پرپول ٹنگ ٹھیکنٹ پرپول ٹنگ کہتے ہیں ٹھیکنٹس آگے دیکھیں نہیں ملے کے دمائے سے کون سا خورتا ہے یہ ہوتا ہے بس مدربورڈ سے اور مطلب مدربورڈ سے جو بھی ڈاٹا بغیرہ جاتا ہے ٹرابل کر کے تو وہ بس میں بیٹھ کے جاتا ہے ایسے یاد کر لینا کمپیٹر کا مکھ پٹل کہلاتا تو یہ مدربورڈ کہلاتا بری بری موسٹ امپٹنٹ آگے دیکھئے سی پی او کا پورا نام ٹی پی او کا کیا بول رہا ہوں پی سی کا پورا نام ٹی پی سی کا نام ہے پرسنل کمپیٹر آگے تلیے آگے دیکھئے ایکس ایک سیریز جس سستان پر سسٹم یونٹ سے جڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں پورٹ یہ ایسے سیریز بغیرہ کی بات ہو رہی ہے جو ایسے سیریز ہوتی ہے نا جو باہر سے لگے سسٹم میں جوڑے جاتے ہیں مطلب پینڈ رائب لگا دی بغیرہ کچھ بھی لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں پورٹ پورٹ کے دوارہ جڑتے ہیں وہ آگے دیکھئے کمپیٹر میں آئی بی آئی بی ایم کا پورا نام ہے تو انٹرنیشنل بیجنس مسین اور یہ کہاں کی تھی یہ امریکہ کی تھی آگے دیکھئے اسے اس پرکار کے سنگی تو پرنو میں ساؤنڈ کارڈوں میں کون ساپورٹ جوڑا جاتا تو یہ جوڑا جاتا ہے مینڈی ایسٹیمنٹ آگے دیکھئے سمپورٹ کمپیٹر پر نارلی کے لیے پرکشن نیدر کرتا ہے تو یہ مدربورڈ کرتا ہے بری بری موسٹ امپورٹنٹ آگے دیکھئے ایک اٹھار ماں نمبر کیا کہتا ہے ڈسک کو پڑھنے کے لیے کس ہارڈویر کا پریو کیا جاتا تو یہ تو ڈسک ڈرائب آگے دیکھئے الیکٹرونک کمپوننٹ تھن پلیٹ یا بورڈ کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سرکیٹ بورڈ ڈیفرنس سرکیٹ بورڈ کہتے ہیں آگے دیکھئے ایکسپینس انٹی ایکسپینسن کارڈ کس میں انسٹ کیا جاتے ہیں تو یہ کہا جاتے ہیں سلوٹ میں اٹھمنٹ سلوٹ میں آگے دیکھئے کمپیٹر کی گھڑی کی سپیڈ کی گھڑنا کس میں کی جاتی ہے تو یہ بیٹ میں کی جاتی ہے ڈیفرنٹ کئی بار بتا دیا ہے مدربورڈ کیا کرتا ہے جو مدربورڈ پر سی پی ایو کے دوسرے برجوں کو جوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سسٹم بس آگے دیکھئے کس کا اب یوگ کرتے ہوگے پہلا کمپیٹر پروگرام تیار کیا گیا تھا تو یہ تھا مسین لینگ بیٹیمنٹس آگے دیکھئے کس نے بیسک کمپیٹر باسا کا بھی کاس کیا تھا تو یہ گیا تھا جو جون سی کمپیٹر باسا کبھی کاس ہوا تھا انی سو چو سٹم اٹھمنٹس آگے دیکھئے اب ایک اچھا سا کلر سیلیکٹ کرتے ہیں بور ہو گیا ہوں اس کلر کو دیکھ دیکھ کے آگے دیکھئے کسی پروگرام کا چطر کے روپے پردرسن کہلاتا تو اس کو کہتے ہیں فلو چارٹ آگے دیکھئے نہیں ملکے میں سے کون سی کمپیٹر باسا ہے بیگیانک یہ بیری بیری موسٹ اپورٹن کوششن ہے ہزار بار پوچھا ہے جب بھی بیگیانک کمپیٹر باسا کی نام آئے گا تو اس کو کہتے ہیں اپورٹن اگر یہ پوچھ لیں اوپسوں میں بیجنس مین کون سی باسا یوں کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کھو بول ٹی پرنٹ آگے دیکھئے یہ دیکھئے آئی گیا تو یہ بتایاہ نا بھی کوہول تو یہ وی بیرمز آئی کر کے لیے بیجنس مین مہن بغیرہ یج کرتے ہیں ٹی cardi empre 많 بیبس آئی کر رہو میں اس کی تINA یادونہ ہے ہلج آپ کا اچھی بن بری بری موسٹ اپورٹنٹ آگے دیکھئے یہ دیکھیئے برینس کر رہو میں تو وہی بیجنس والی بات آگی تو کوہول ٹی پرنٹ آگے دیکھئے انگریج جی باسا کا سمان اچھ اس تری باسا ہے تو یہ کوبول کی اٹھبینٹ آگے دیکھئے جاوہ کا وثکار کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا سن مائکرو سورٹ میں آگے دیکھئے سارے کمپیوٹر میں لاغو ہوتا ہے تو مسین باسا اٹھبینٹ کمپیوٹر صرف مسین باسا پرکار کرتا آگے دیکھئے انٹرنیٹ میں پریوکت language گونتی ہے تو جاوہ اٹھبینٹس آگے دیکھئے اٹھبینٹس آگے کیا کہتا ہے یونکس نامک آپریٹنگ سسٹم پرنالی بھی سے اس روپ سے کس سے تو پریوک میں لائی جاتی ہے تو بیو سرور کے اٹھبینٹس آگے دیکھئے کس پہراب کس پروگرامنگ لینگویج کو ٹرانس لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تو مسین لینگویج کو اٹھبینٹس آگے دیکھئے تھوڑا پانی پی لوں تو چلیے بریک کے بعد سواگت ہے اٹھبینٹس نے ملکت میں سے کونسا مسین انڈپینڈنٹ پروگرام ہے تو یہ ہائی لیول لینگویج اٹھبینٹس آگے دیکھے گلتی ایک گلتی ایک الگوریسم ہے جس میں اٹھبینٹس گلتی ایک الگوریسم ہے جس میں گلت پرنیام نکلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں logical error اٹھبینٹس مسین لینگویج کیا پریوک کرتی ہے تو نومیرک کوڈ اٹھبینٹس نومیرک کوڈ کے جلیے مسین لینگویج پریوک کرتی ہے آگے دیکھے کمپیٹر ڈیٹارٹا سٹور کڈھنا کرنے کے لئے کس نمبر system کا پریوک کرتے ہیں تو بائنری اٹھبینٹس بائنری جیرو اور بن کا پریوک کرتا ہے ٹی بینٹس یاد رکھنا جیرو اور بن بن بائنری نمبر میں دو دیجٹ آرتے ہیں جیرو اور بن ٹی بینٹس آگے دیکھے نمیلکت میں سے سب سے بڑا unit storage ٹی بینٹس یہ بری بری most important ہے سب سے بڑا storage جو انہوں ہوتا ہے ٹی بیٹس یعنی کہ ٹیرا وائٹ سمجھلو ٹھمین ایک ٹیوانس ایک جب ببنے گا جب ممارے tan لیکن جب ہمارے پاس اس وعشان سوارت چوز بس جو بھی رائے تھوانوں 1044 tbh20 e-meto بٹ یادرتد اکر کس کا لگو روپ ہے تو یہ سب کل گل یہ بھائنری ڈیجٹ کارٹ ویٹ ایک بائٹ ہائے ایک بائٹ میں کتنے اگرانہ پوچنے بکلب ہوتے تو آٹھ ستمنٹس آگر دیکھئی ایک کمپیٹر مموری میں سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی تو بیٹ اور کم اس کی لمبائی بھی بیٹ میں ناپی جاتی ہے آگے دیکھیں کتنا کتنا بائٹ مل کر ایک کلو بائٹ بناتے تو ابھی میں نے بتایا نا ایک اچھاڑ چوبیس بائٹ بائنری نمبر تو یہ بائنری نمبر میں صرف دو ڈیجٹ ہوتے ہیں جیرو جیرو اور بان صرف دو ڈیجٹ ہوتے ہیں تو یاد رکھنا آگے دیکھیں اکشنوں تتا چننوں کو بائنری میں سٹور کرنے کی کو کہہ لاتے ہیں تو کوڈنگ سسٹم ٹیوینٹ آگے دیکھیں کمپیٹر میں کسی سبد کی لمبائی ناپی جاتی تو ابھی بتایا بیٹ میں ٹیوینٹ لوگک گیٹ کیا ہوتے ہیں تو ایک پرکار کا سرکیٹ ہوتا ہے ٹیوینٹ یہ پلس بن پلس ٹو کے جو پیجکس کے پیجکس کے کوششن تھے تو وہاں پہ یہ گینڈ گیٹ تھے نا اینڈ گیٹ نیند گیٹ نور گیٹ ٹیوینٹ یہ گیٹ ایسا ہوتا تھا اور اس کے آگے یہ لگا دیتے تو یہ سائٹ ڈائیوڈ بن جاتا تھا ٹیوینٹ آگے دیکھیں کمپیٹر پر انفرمیشن کس روپ میں سٹورج کیا جاتا تھا ڈیجیٹل ڈاٹا کے روپ میں لاشٹ کوششن دیکھیں آج کا ٹیوینٹ کونسا پروگرام جسے کمپیٹر کا پریو کرنا آسان ہو جاتا تو اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹ ٹیوینٹ کونسا پروگرام ہے جس کو کمپیٹر ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے جوڑے رہیے چوانسر کے ساتھ جیسے ہی ہماری ہزیانہ جی کے ختم ہو جائے گی نا پھر سو سو نمبر کے میں آپ کو پریکٹس کروانگا جیسے فیجکس کا پھر کمیسٹری کا بائیلوجی کا ٹھیکنٹ جیوگرافی وغیرہ کا ایسے ہماری سو سو نمبر کی پریکٹس سیریز چلے گی اگر اس سے پہلے بھی کسی کو دیکھنا ہے نا تو پلی لسٹ مل جائے گی ٹوپ ہنڈریڈ کے نام سے ٹھیکنٹ ٹوپ ہنڈریڈ کے نام سے جو ہماری پلی لسٹ بنی ہوئی ہے تو اس میں سو سو کوششنوں کی بہت سارے مطلب ساتھ آٹھ ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہے ٹھیکنٹس تو آ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہی تو آئی ہوپ ی انجوی دا ویڈیو ٹھیکنٹس میں نے جیسے بتایا کہ اس کے دو پارٹ اور آئیں گے ٹھیکنٹس پہلا پارٹ میں نے کل رات کو اپلوڈ کر دیا تھا کمپیٹر کا یہ ہمارا ہوگا دوسرا پارٹ اور دوسرے پارٹ کے بعد صرف دو ویڈیو اور بناؤں گا ٹھیکنٹس دو ویڈیو بنتے ہیں یہ کمپیٹر ختم ہو جائے گا کیونکہ زیادہ کوششن نہیں آتے ہیں ہاں تھے اس کے بعد ہم لگائیں گے پریکٹس ہے دھڑا 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 ٹھیکنٹس تو تو چلیے ٹھیکنٹس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ہی جلد ٹھیکنٹس آج میں نے ہریانہ جی کے کا جو بیدہ پیٹ کی بک سے چل دی تھی ہماری سریج اس کا پارٹ نمبر اٹھارہ اپلوڈ کر دیا ہے ایک گھنٹہ پہلی ٹھیکنٹس اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تھنکس فور وچھکی تا ویڈیو اینڈ بابا